اپیسوڈ 5 دیبل گنگو، کالو، داسو اور موٹی کے علاوہ باقی تمام قیدی دیبل سے چند کوس دور ایک غیر آباد مقام پر اتار دئیے گئے گنگو عبور حسن کا سراغ لگانے کا بیڑا اٹھا چکا تھا اس لئے اس نے ایک گجراتی تاجر کی بھیس میں اپنے باقی ساتھیوں کے ہمراہ دیبل کی بندگاہ پر اترنے کا فیصلہ کیا جیرام اس مہم میں گنگو کی مدد کرنے کا وعدہ کر چکا تھا تاہم اس نے زبیر کو بار بار یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ حکومت سندھ ایسا نہیں کر سکتی اگر ابو الحسن کا جہاز دیبل کے آس پاس لوٹا گیا ہے تو دیبل کے حاکم اور راجہ کو یقیناً اس کی خبر ہوگی زبیر نے جواب دیا مجھے خود یہ شبہ نہیں لیکن میں ناہیت کو شبہات دور کرنا چاہتا ہوں شام سے کچھ دیر پہلے یہ جہاز دیبل کے بندگاہ پر لنگر انداز ہوئے مایہ دیوی نے تمام عرب عورتوں کو اپنے گھر لے جانے پر اسرار کیا جیرام نے تمام ملہوں کو دعوت دی لیکن گنگو نے دلیب سنگھ کے کان میں کچھ کہا اور اس نے جیرام کو مشفرہ دیا آپ کئی ماہ کے بعد دیبل واپس جا رہے ہیں ممکن ہے آپ کی جائے قیام پر کسی اور کا قبضہ ہو یہ بھی ممکن ہے کہ دیبل کا حاکم انہیں شہر میں جانے کی اجازت دینے میں کوئی عذر پیش کرے جیرام نے جواب دیا اسے کیا عذر ہو سکتا ہے وہ خود آپ کا مذبان بننے پر اسرار کرے گا اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو کارٹیار وار کے پیش قیمت تحائف راجہ کے پاس نہ پہنچ سکتے تھے اب تو راجہ پر بھی آپ کا حق ہے زبیر نے جواب دیا آپ شہر کے گورنر سے ملائیں پھر ہمیں آپ کے ساتھ چلنے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا مایہ دیوی نے کہا بھئیہ آپ جائیں اگر آپ کے مکان پر کوئی اور قابض ہوا تو یہ بہت بری بات ہوگی آپ مہمانوں کو ٹھہرانے کا انتظام کرائیں میں اتنی دیر بہن ناہید کے پاس ٹھہروں گی جیرام نے بندرگاہ سے ایک آدمی بلا کر اسے تحائف کا صندوق اٹھانے کا خون دیا اور سیدھا دیبل کے گورنر پرتاب رائے کے محل میں چلا گیا پرتاب رائے نے کاتھیا وار کے تحائف کے ذکر کے سوا اس کی باقی تمام سرگزشت بے توجہی سے سنی لیکن جب اس نے یہ بتایا کہ اسے ڈاکوں سے بچا کر یہاں پہنچانے والے سرندیب کے جہاز ہیں تو اس نے چونک کر سوال کیا کہ یہ جہاز وہی تو نہیں جن پر سرندیب کے راجہ نے عربوں کو ہاتھی بھیجا دیں ہاں لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا یہ بعد میں بتاؤں گا پہلے میرے سوال کا جواب دو اس پر عرب بچے اور عورتے بھی ہیں ہاں یہ جہاز بحری ڈاکوں کے دو جہازوں کو ڈبو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی طرح مسلح ہیں وہ بندرگاہ سے روانہ تو نہیں ہو گئے نہیں میں مسافروں کو اپنے پاس ایک دو دن مہمان رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کو ان کی شہر میں ٹھہرنے پر کوئی اعتراض تو نہیں اعتراض نہیں وہ باقی تمام عمر ہمارے مہمان رہیں گے میں مہاراجہ سے ان کے جہاز لوٹنے اور انہیں گرفتار کرنے کی اجازت حاصل کر چکا ہوں اگر اس محل پر بجلی گر پڑتی تو بھی شاید جے رام اس قدر بدحواس نہ ہوتا وہ ایک لمحے کے لیے ایک بے جان مجسمے کی طرح بے حص و حرکت کھڑا رہا بلہ آخر اس نے سمل کر کہا آپ مزاق کرتے ہیں پرتاب رائے نے ذرا تلخ لہجے میں جواب دیا میں بچوں کے ساتھ مزاق کرنے کا عادی نہیں ہمیں سندھی تاجروں سے ان جہازوں کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی اور مہاراجہ کا حکم یہی ہے کہ ان جہازوں کو چھین لیا جائے مہاراج تحائف کا یہ صندوق دیکھنے سے زیادہ اس بات سے خوش ہوں گے کہ آپ مال و مطا سے بھرے ہوئے دو جہاز یہاں لے آئے جہرام نے چلا کر کہا نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ میرے مہمان ہیں وہ میرے دوست اور محسن ہیں پرتاب رائے نے ڈانٹ کر کہا ہوش سے بات کرو تمہیں معلوم نہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو جہرام نے کہا یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ تم ایک ایسی قوم سے دشمنی مول لوگے جو سندھ جیسی کئی سلطنتیں پاؤں تلے روند چکی ہیں مہاراجوں کو اس قسم کا مشفرہ دینے والوں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا میں جاتا ہوں مہمان کی رکشہ ایک راج پوت کا دھرم ہے راجہ کے باغی ہو کر تم کہیں نہیں جا سکتے یہ کہتے ہوئے پرتاب رائے نے پہرے داروں کو آواز دی اور آن کی آن میں چار سپاہیوں نے ننگی تلواروں سے اس کے گرد گھیرہ ڈال لیا جہرام کو اپنی تلوار بے نیام کرنے کا موقع نہ ملا پرتاب رائے نے کہا تمہیں کچھ دیر میری قید میں رہنا پڑے گا بندرگاہ سے باپس آ کر میں تمہیں آزاد کروں گا کل تمہیں مہاراجہ کے پاس روانہ کر دیا جائے گا اگر تم اپنے مہمانوں کی جان بخشی کروا سکو تو میں انہیں رہا کر دوں گا لیکن تمہاری خوشی کے لیے میں راجہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا سپاہی نے جہرام کو محل کی ایک کوٹری میں بند کر دیا جہرام دروازے کو ڈھکے دینے دیواروں سے سر پٹکنے اور شور مچانے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گیا اس نے اپنی بہن کا خیال آیا اور وہ پھر اٹھ کر دروازے سے ٹکنے مارنے لگا اس نے تلوار نکالی لیکن مضبوط کی وار پر چند ضربیں لگانے کے بعد وہ بھی ٹوٹ گئی اس نے ٹوٹے ہوئے پھل کی نوک اٹھا کر اپنے سینے میں گھوپنے کا ارادہ کیا لیکن کسی خیال نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ اٹھ کر بے قراری سے کوٹری میں ٹہلنے لگا پھر اسے ایک خیال آیا اور اس نے پہرے دار کو آوازیں دی انہیں ترہ ترہ کے لالچ دیئے لیکن کسی نے اس کا حال پر توجہ نہ دی اس نے راجہ کے پاس شکایت کرنے کی دھمکیاں دی لیکن جواب میں پہرے داروں کے قہ قہ سنائی دیئے جہرام کے شہر جانے سے کچھ دیر بعد گنگوں اور اس کے دین ساتھی شام کے دھندلکے میں زبیر سے رخصت ہو کر شہر کی طرف روانہ ہوئے شہر میں داخل ہوتے ہی انہیں پندرہ بیس سوار ان کی پیشے تقریباً ڈیڑھ سو پیدل سپاہی بندرگاہ کا رخ کرتے ہوئے دکھائی دیئے گنگوں کا ماتھا ٹھنکا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا سوار اور پیدل گزر گئے تو گنگوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا شہر کا سردار مسلح سپاہی لے کر بندرگاہ کی طرف جا رہا ہے ان کی رفتار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہمیں واپس چلنا چاہیے گنگوں نے کہا اگر وہ واقعی کسی بری نیت سے جا رہے ہیں تو ہم لوٹ کر کیا کر سکتے ہیں انہیں تو جہاز کے لنگر اٹھانے اور بادبان کھولنے کا موقع بھی نہیں ملے گا ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے گنگوں نے کہا اگر تم میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی لیکن میں ضرور جاؤں گا اور واسو موتی تم بھی اگر چاہتے ہو تو جا سکتے ہو ان دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کالو نادم سا ہو کر بولا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں گنگوں نے جواب دیا یہ ہم وہاں پہنچ کر دیکھیں گے موتی نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ جے رام نے اپنے محسنوں کو دھوکہ دیا ہے گنگوں نے جواب دیا ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کی نیت بری ہوتی تو اپنی بہن کو وہاں کیوں چھوڑ جاتا واسو نے کہا یہ سمجھنا مشکل نہیں وہ اپنی بہن کو اس لیے ان کے پاس چھوڑ گیا تھا کہ وہ اس کے جانے کے بعد اندرگاہ پر ٹھہرنے کا ارادہ تبدیل نہ کریں میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی بھی سازش میں شریک تھی دیکھنے میں وہ کتنی بھولی بھالی ہے وہ جہاز پر اس عرب لڑکی کو اپنی بہن کہا کرتی تھی گنگوں نے کہا اور جے رام خالد کو جھوٹا بھائی کہا کرتا تھا اور جب زبیر بیمار تھا وہ دن رات اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا جھوٹا مکار دغاباز کاش وہ میرے ہاتھ پڑ جائے لیکن وہ لڑکی کالو وہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے اسے پکڑ کر ہم بہت سے کام نکال سکتے ہیں چلو جلدی کرو یہ باتوں کا وقت نہیں گنگوں اور اس کے ساتھ ہی پوری رفتار سے بندرگاہ کی طرف بھاگنے لگے عرب ملہ جہاز پر نماز مغرب ادا کرنے کے بعد دعا کر رہے تھے دلیب سنگھ نے اپنے جہاز سے ان کے جہاز پر پہنچ کر انہیں بندرگاہ کی طرف متوجہ کیا زبیر اس کے ساتھی ساحل پر مسل سپاہی دیکھ کر بہت پریشان ہوئے چار آدمی ایک کشتی میں سوار ہو کر جہاز پر پہنچے اور ان میں سے ایک نے سندھی زبان میں کہا دیبل کے حاکم سردار پرتاب رائے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور وہ ان جہازوں کے افسروں سے ملنا چاہتے ہیں دلیب سنگھ نے پرتاب رائے کے پیغام رسان سے پوچھا لیکن جیرام کہاں ہے اس نے جواب دیا وہ مہاراجہ پرتاب رائے سے مل کر آپ لوگوں کی دعوت کا انتظام کرنے کے لیے اپنے قیام گاہ پر چلے گئے ہیں مہاراجہ خود آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں دلیب سنگھ نے زبیر سے عربی میں کہا یہ ضرور کوئی فریب ہے لیکن ہمارے لئے جانے کی سوا کوئی چارہ نہیں زبیر نے جواب دیا میں خود حیران ہوں لیکن دیبل کا حکمرہ اتنے سپاہی ساتھ لے کر کیوں آیا ہے لیکن مجھے جیرام سے فریب کی توقع نہیں اس کی بہن اس جہاز پر ہے ایلچی نے پھر پوچھا میں مہاراج کے پاس کیا جواب لے کر جاؤں زبیر نے کہا ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں زبیر اور دلیب سنگھ کشتی میں سوار ہو کر ساحل پر پہنچے دلیب سنگھ پرتاب رائے کے سامنے جھک کر عدب بجا لائے لیکن زبیر کی گردن میں خم نہ آنے پر پرتاب رائے نے کہا تو تم عرب کے باشندے ہو تم میں سے کسی کو بڑوں کا عدب کرنا نہیں آتا دلیب سنگھ نے جواب دیا ان کے مذہب میں انسانوں کے آگے جھکنا پاپ ہے پرتاب رائے نے جواب دیا ہمارے پاس رہ کر اسے انسانوں کے سامنے جھکنا بھی آ جائے گا دلیب سنگھ نے پوچھا آپ کا مطلب پرتاب رائے نے جواب دیا کچھ نہیں تمہارے جہازوں پر کیا ہے دلیب سنگھ نے کہا جہرام نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں جہرام نے جو کچھ بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ جہاز یہاں سے نہیں جا سکتے جہاز یہاں سے نہیں جا سکتے وہ کیوں یہ راجہ کا حکم ہے دلیب سنگھ نے چاروں طرف دیکھا زبیر اور اس کے گرد مسلس سپائیوں کا گھیرہ تنگ ہو چکا تھا اس نے عربی زبان میں زبیر کو صورتحال سے آگاہ کیا اور زبیر کے سمجھانے پر وہ پرتاب رائے سے مخاطب ہوا یہ سندھ کے نادار مللاؤں کی کشتیاں نہیں جن پر آپ دست درازی کر سکیں یہ عربوں کے جہاز ہیں ان پر اس قوم کے بیٹیاں سوار ہیں جو سرکشوں اور باغیوں کے مقابلے میں آندھی کی طرح اٹھتی ہیں اور بادنوں کی طرح چھا جاتی ہیں جو آسمان سے بجلیاں گرتی دیکھ کر نہیں ڈرتے وہ ان تلواروں سے پناہ مانگتے ہیں پرتاب رائے نے غضبناک ہو کر تلوار نکال لی دلیب سنگھ اور زبیر نے تلوار کھیچنے کی کوشش کی لیکن کئی ننگی تلواریں اور چمکتے ہوئے نیزوں نے ان کے ہاتھ روک لیے پرتاب رائے نے کہا تم سندھی معلوم ہوتے ہو لیکن تمہاری رگوں میں کسی بزدل غدار اور کمین آدمی کا خون ہے دلیب سنگھ نے جواب دیا دنیا میں سب سے بڑی غداری اور کمینگی اپنے مہمان کو دھوکہ دینا ہے اور مجھے یہ کہنے میں باق نہیں کہ تم لیب سنگھ کا فقرہ پورا نہ ہوا تھا پرتاب رائے کی تلوار کی نوک اس کی سینے میں ادھر گئی اور وہ تیورا کر زمین پر گر پڑا زبیر نے جھک کر اسے ہاتھ کا سہارہ دیا اس نے ایک جھر جھری لے کر زبیر کی طرف دیکھا اور کہا زبیر تمہارے ساتھ میرا سفر ختم ہوا میں دل پر ایک بھاری بوجھ لے کر جا رہا ہوں میں جہالت کی گود میں پلا ابو الحسن نے مجھے انسان بنایا اور تم نے میرے دل میں اسلام کے لیے ایک طلب پیدا کی لیکن نہ معلوم کیوں میں اب تک اپنے زمین کی آواز بلند کرنے سے جھچکتا رہا میں لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپ کر نمازیں پڑھ چکا ہوں روزے رکھ چکا ہوں لیکن اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے سے جھچکتا رہا اب میں ارادہ کر رہا تھا کہ بسرہ پہنچ کر مسلمان ہونے کا اعلان کروں گا لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا مجھے ناہید کا افسوس ہے خدا اسے بے رہم دشمنوں کے ہاتھوں سے بچائے میرے دوست مجھے بھول نہ جانا میرے لئے دعا کرنا دلیب سنگھ نے پھر ایک جھر جھری لے کر آنکھیں بند کر لی چند بار کلمہ توحید دھورایا اس کی آواز خفیف اور مدھم ہو گئی ہونٹ کپ کپ آئے بھیچے اور ایک دوسرے سے علیدہ ہو گئے بسرہ کے مسافر کی پتھرائی ہوئی آنکھیں کسی ایسی منظر کو دیکھ رہی تھی جس کے مسافر واپس نہیں آتے دلیب سنگھ دائمی نیند کی گود میں جا چکا تھا زبیر نے انہا اللہ و انہا الیہ راجعون کہا اور دلیب سنگھ کا سر زمین پر رکھ کر اقارت سے پرتاب رائے کی طرف دیکھنے لگا سپاہی کشتیوں پر سوار ہو کر تیر برساتے ہوئے جہازوں کا رخ کر رہے تھے اور جہازوں سے تیروں کا جواب تیروں میں آ رہا تھا زبیر کے لیے فرار کی تمام راہیں بند تھیں پرتاب رائے کے اشارے سے آٹھ دس سپاہی اس پر پل پڑے اور اسے رسیوں سے جگڑ کا زمین پر ڈال لیا زبیر حسرت سے اپنے جہازوں کی طرف دیکھ رہا تھا جہاز پر ناہیت کے علاوہ دوسری عرب عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ لڑ رہی تھی حاشم دیر تک دوسرے بچوں کے ساتھ ایک کونے میں چھپ کر نہ بیٹھ سکا اور اوپر آ کر خالد کے قریب کھڑا ہو گیا وہ پوچھنے لگا ہمیں کتنی بار بہری ڈاکوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا خالد نے کمان سے تیر چڑھاتے ہوئے مڑ کر دیکھا حاشم کے قریب مایہ دیوی حیران اور ششدر کھڑی تھی اس نے کہا مایہ دیوی تم حاشم کو نیچے لے جاؤ مایہ دیوی حاشم کو اٹھا رہی تھی کہ ایک سن سناتا ہوا تیر آیا اور حاشم کے سینے میں بیوست ہو گیا مایہ دیوی نے بھاگ کر اسے کونے میں لٹا دیا اور تیر نکالنے کی کوشش کرنے لگی حاشم ایک ہلکی سی آہ اور معمولی سی کپ کپ آٹ کے بعد تھنڈا ہو گیا اور مایہ دیوی سسکیاں لیتی ہوئی اٹھی لیکن پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ کی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گئی کون گنگو اس نے چاند کی دھیمی روشنی میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں میں ہوں کالو اٹھا لو اسے اگر شور مچائے تو گلہ گھوڑ دینا کالو مایہ دیوی کو اٹھا کر جہاز کی پچھلی طرف رسی کی ایک سیوری سے اتر کر ایک کشتی پر سوار ہو گیا گنگو نے آگے بڑھ کر خالد کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اب مقابلہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے اور اقب سے بھی دو جہاز ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں میری کشتی جہاز کے پیچھے کڑی ہے میں تمہیں اور ناہید کو بچا سکتا ہوں خالد نے بے پروائی سے جواب دیا ہم اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ لوگ تمہاری بہن کے ساتھ کیا سلوک کریں گے لیکن میں جہاز کی تمام عورتوں کو اپنی بہنیں سمجھتا ہوں اب جہرام کی دغا بازی سے مجھے کسی پر اعتماد نہیں رہا ایک تیر ناہید کو لگا اور وہ پسلی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی خالد نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا میں ٹھیک ہوں خالد تو میری فکر نہ کرو خالد نے اس کے اسرار کے باوجود اسے اٹھا کر حاشم کے قریب بٹھا دیا حاشم کی لاش دیکھ کر ناہید اپنا زخم بھول گئی اس نے حاشم کو جھنجوڑا آوازیں دی اور انتہائی کرب کی حالت میں بولی حاشم تم اوپر کیوں آئے گنگو نے بے خبری کی حالت میں ناہید کی پسلی سے تیر نکال کر پھینک دیا اور واسو سے کہا اسے اٹھا لو واسو ناہید کو اٹھانے کیلئے جھکا لیکن خالد نے آگے بڑھ کر اسے پیچھے رکیل دیا اور کہا تم جہرام اور یہ سپاہی مختلف راستوں سے آئے تھے لیکن تم سب کا مقصد ایک تھا جاؤ ہم تمہیں ایک دفعہ ماف کر چکے ہیں گنگو نے کہا بیٹا اگر باتوں کے لئے وقت ہوتا میں تمہارا شک دور کرنے کی کوشش کرتا لیکن ہم پر دشمن کا گھیرہ تنگ ہو رہا ہے اور اگر ہم نے چند اور لمحات ضائع کر دیئے تو بھاگنے کے تمام راستے بند ہو جائیں گے افسوس میں تمہارے سوچنے کی محلد بھی نہیں دے سکتا افسوس میں تمہیں سوچنے کی محلد بھی نہیں دے سکتا بیٹی مجھے ماف کرنا یہ کہتے ہوئے گنگو نے اچانک ایک چھوٹا سا ڈنڈا خالد کے سر پر دے مارا خالد لڑکھڑایا لیکن گنگو نے اٹھا کر اسے گندے پر رکھ لیا واسو نے ناہید کو اٹھا لیا اور گنگو نے موتی سے کہا تم یہ کمانے اٹھا لو یہ ہمیں کام دیں گی حملہ آور کمندے ڈال کر جہازوں پر سوار ہو رہے تھے اور تیروں کی لڑائی تلواروں کی لڑائی میں تبدیل ہو چکی تھی اس ہنگامے میں کسی کو ناہید خالد اور مایہ دیوی کے آوا کیے جانے کا پتہ نہ چلا جب تک یہ لوگ کشتی پر سوار ہوئے چند کشتیاں اقب سے بھی جہازوں کے قریب پہنچ چکی تھی گنگو اور اس کے ساتھیوں نے سندھی زبان میں ہاؤ ہو کر کے حملہ آوروں کو شک نہ ہونے دیا اور بچتے بچاتے جہازوں سے ایک طرف نکل گئے گنگو کے کہنے پر مایہ دیوی نے اپنے دوپٹہ پھاڑ کر ناہید کی زخم پر پٹی بانگ دی خالد کو اپنے ساتھ دیکھ کر اب اسے یہ بھی خیال نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے گنگو پانی سے کپڑا بھگو بھگو کر خالد کے ماتے پر رکھ رہا تھا اور مایہ دیوی کو وہ شخص جو چند لمحے بیشتر ایک بدترین دشمن کی صورت میں نمودار ہوا تھا ایک غمگسار نظر آ رہا تھا کشتی خطرے کی حد سے دور آ چکی تھی اور مایہ گنگو سے ہم کلام نہ ہونے کے ارادہ کرنے کے باوجود بار بار یہ پوچھ رہی تھی اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی یہ کیسے بے ہوش ہوا نہاید انتہائی رنج و ملال کی وجہ سے کسی سے ہم کلام نہ ہوئی وہ تشویش کی حالت میں اپنے بھائی کی طرف دیکھتی اور جب گنگو یہ کہتا بیٹی تم فکر نہ کرو تمہارے بھائی کو ابھی ہوش آ جائے گا میں تمہارا دشمن نہیں میں سمندر کا دیوتا کے قسم کھاتا ہوں تو نہید خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی پھر وہ مایہ دیوی سے مخاطب ہوا مایہ تمہیں ایک راشپوت لڑکی ہو راشپوت جھوٹی قسم نہیں کھاتے میں تم سے پوچھتا ہوں کیا تمہیں یہ شک تھا کہ تمہارا بھائی ان لوگوں کو دھوکہ دے گا نہیں نہیں میرا بھائی ایسا نہیں میں بھگوان کی قسم کھاتی ہوں اور اگر یہ ثابت ہو گیا تو تو میں میں کوئے میں چھلانگ لگا دوں گی آگ میں جل جاؤں گی اپنا گلہ اپنے ہاتھ سے گھونٹ لوں گی بھگوان کے لئے ایسا نہ کہو مایہ دیوی کی ہچکیوں نے ناہیت کو متاثر کیا اور اس نے کہا مایہ تم ان باتوں کی پروہ نہ کرو مجھے تم پر یقین ہے اگر تمہارے بھائی نے ہمارے ساتھ دھوکہ بھی کیا ہو تو اس میں تمہارا کیا قصور میں پھر کہتی ہوں میرا بھائی ایسا نہیں اس کی رگوں میں ایک راجپوت کا خون ہے وہ اس قدر احسان فراموش نہیں ہو سکتا ناہیت نے کہا اس وقت ہمارا دشمن وہ ہے جس نے ہمیں زبردستی جہاز پر سے اتارا ہے وہ ہمیں کسی نامعلوم جگہ پر لے جا رہا ہے گنگو نے کہا بیٹی کاش میں تمہارے بچوں اور عورتوں کو اپنے ساتھ لا سکتا لیکن اس کشتی پر صرف اتنی سواریوں کی جگہ تھی تم نوجوان ہو اور میں تمہیں ایک بے رہم دشمن کے ہاتھوں سے بچانا چاہتا ہوں اور مایہ دیوی تم شاید باقی سب کو بچا سکو میں تمہاری آزادی کے بدلے باقی لوگوں کو آزاد کروانا چاہتا ہوں خالد نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی اور حیران ہو کر سب کی طرف دیکھا مجیستہ واقعات یاد آتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور دکھتے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا ہمارا جہاز کہاں ہے ہم کہاں جا رہے ہیں وہ کیا کہیں گے تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو گنگو نے ٹھنڈے دل سے جواب دیا خالد یہ میری عمر میں پہلا موقع ہے کہ مجھے کسی کی گالی پر غصہ نہیں آیا تم مجھے جو جی میں آئے کہو لیکن میں نے برا نہیں کیا میں صرف مایہ کو لینے آیا تھا لیکن تمہاری بہن کو زخمی دیکھ کر یہ گوارہ نہ ہو سکا کہ اسے دشمن کے رحم پر چھوڑ دوں خالد نے ہقارت سے مایہ دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں اب سمجھا جہرام نے ایک طرف سے ہم پر حملہ کرنے کے لئے سپاہی بھیج دیئے دوسری طرف سے تمہیں مایہ دیوی کو لینے کے لئے بھیج دیا اس کا مطلب یہ ہے ان لٹیروں کے سردار تم نہ تھے جہرام تھا تم درست کہتے ہو لیکن میں توبہ کر چکا ہوں اور جہرام نے توبہ نہیں کی ممکن ہے وہ اپنی بہن کی خبر سننے کے بعد توبہ کرے تو تم ہمیں اس کے پاس نہیں لے جا رہے ہو تم دیکھ سکتے ہو بندرگاہ کس طرف ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں تو تم ہمیں کہاں لے جاؤ گے کسی ایسی جگہ جہاں راجہ کی سپاہی نہ پہنچ سکیں خالد نے کہا اگر تمہاری نیت بری نہیں تو ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس چھوڑا ہو گنگو نے کہا تمہارے ساتھی تھوڑی دیر میں دیبر کے قید خانے میں ہوں گے تم قید ہونے کے بجائے قید سے باہر رہ کر ان کی زیادہ مدد کر سکتے ہو خالد نے قدر پور امید ہو کر پوچھا تم سچ مچ ان کی مدد کرنا چاہتے ہو گنگو نے جواب دیا پیٹا مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ تھی اگر میں تمہارا دشمن ہوتا تو یقیناً اس قدر تھنڈے دل سے یہ گالیاں نہ سنتا اگلے دن یہ کشتی دریائے سندھ کے دہانے پر پہنچ گئی گنگو کو اپنے ساتھی مشنیاں پکڑتے ہوئے مل گئے قیدی اگلے دن کوٹری کا دروازہ کھلا اور پہرے دار نے جیرام کو ہاتھ باندھ کر پرنام کیا اور کہا آپ کو پسردار پرتاب رائے بلاتے ہیں جیرام پہرے دار کی طرز عمل میں اس تبدیلی پر حیران تھا وہ چپکے سے اس کے ساتھ ہو لیا پرتاب رائے اپنے دیوان خانے کے برامدے میں آبنوس کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے چاندی کے ایک تشت میں سراندیب کے راجہ کے وہ تحائف پڑے ہوئے تھے جو گزشتہ شام عربوں کے جہاز سے لوٹے گئے تھے اس نے جیرام کو دیکھتے ہی جوہرات کے امبار کی طرف اشارہ کیا اور کہا جیرام مہاراج سراندیب کے تحائف دیکھ کر کارٹی آوار کے راجہ کے تحائف کی نسبت زیادہ خوش ہوں گے ان میں ایک ایک ہیرہ تمہاری صندوق کے سارے مال سے زیادہ قیمتی ہے جیرام نے اس پر قہر آلود نگاہ ڈالی اور اپنے ہونٹ کاٹنے لگا پرتاب رائے نے کہا لیکن تمہارا چہرہ زرد اور تمہاری آنکھیں سرخ ہیں معلوم ہوتا ہے تم رات بھر نہیں سوئے کوٹری میں بہت گرمی ہوگی بندرگاہ سے واپس آ کر مجھے تمہارا خیال نہ آیا ورنہ تمہیں اتنی دیر وہاں رکھنے کی ضرورت نہ تھی میں نے مہاراج کی خدمت میں ایلچی بھیج دیا ہے چند دنوں تک قیدیوں کے متعلق ان کا حکم آ جائے گا جیرام نے کہا تو آپ نے انہیں قید کر لیا ہاں میں نے تمہیں کل بھی بتایا تھا کہ یہ راجہ کا حکم ہے آپ نے انہیں لڑکر قید کیا یا میزبان بن کر پرتاب رائے نے جواب دیا تم ابھی بچے ہو لڑائی میں سب کچھ جائز ہے میری بہن کہاں ہے کون میری بہن کہاں تھی آپ مجھے بنانے کی کوشش نہ کریں ایک راج پوت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا اس قدر آسان نہیں ہے جس قدر آپ سمجھتے ہیں میں پہلے آپ کے راجہ کا ملازم تھا اور اب میں کاتھی اوار کے راجہ کے سفیر کی حیثیت میں یہاں آیا ہوں اگر آپ نے میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو یاد رکھئے میں کاتھی اوار سے لے کر راج پوت آنا تک آگ کی دیوار کھڑی کر دوں گا اور مہاراج اپنے ہزاروں سپائیوں کی جانے زائے کرنے کے بجائے دیبل کے ایک مغرور حاکم کو ہمارے حوالے کر دینا زیادہ مناسب سمجھیں گے رہے عرب وہ ہمارے مہمان تھے مجھے افسوس ہے کہ وہ میری وجہ سے اس مسئیبت میں مطلع ہوئے ممکن ہے ان کے مطالق میری پکار ہندوستان کے کسی گوشم میں نہ سنی جائے لیکن ان کے بازو بہت لمبے ہیں وہ جب چاہیں گے آپ کا گلہ دبوش لیں گے پرتاب رائے کو معلوم تھا کہ بعض اوقات راجہ کے غلط احکام بجا لانے کے خیمیازہ اہلکاروں کو بھگتنا پڑتا ہے حاکم خطرے کے وقت اپنا قصور اہلکاروں کے سر تھوب دیتے ہیں عربوں کے مطالق وہ اپنے راجہ کی طرح مطمئن تھا لیکن وہ کٹھیاوار کے سفیر کی بہن کی ذمہ داری لینے کو تیار نہ تھا اس نے کہا جہرام مجھے تمہاری بہن کے مطالق کوئی علم نہیں آپ جھوٹ کہتے ہیں میں اسے جہاز پر عرب عورتوں کے پاس چھوڑایا تھا عورتیں تو جہاز پر تھی وہ سب ہماری قید میں ہیں اگر تمہاری بہن ان میں ہے تو میں ابھی تمہارے ساتھ چل کر اس سے معافی مانگتا ہوں چلو بہن کو تلاش کرنے کی خواہش جہرام کے تمام ارادوں پر غالب آگئی وہ پرتاب رائے کے ساتھ چل دیا راستے میں اس نے پوچھا عرب ملہوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا پرتاب رائے نے جواب دیا وہ سب آخری وقت تک لڑتے رہے عورتوں اور بچوں کے علاوہ ہم صرف پانچ آدمیوں کو زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے دوسرے جہاز پر سراندیب کے ملہوں نے معمولی مضاہمت کی لیکن جلد ہی ہتھیار ڈال دیئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیق وقت سراندیب اور عرب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے میں نے صرف راجہ کے احکام کی تعمیل کی ہے اور جب تک میں اس عہدے پر ہوں میں ایسے احکام کی تعمیل کرتا رہوں گا میرے خط کے جواب میں راجہ نے اگر تمہیں بلا بھیجا اور تم نے ان سے قیدیوں کو رہا کرانے کی اجازت حاصل کر لی تو مجھیں خوشی ہوگی میں خواہ مخواہ کی ذمہ داری سے بچ جاؤں گا محل سے نکل کر چند قدم کے فاصلے پر جہرام اور پرتاب رائے قید خانے کی چار دیواریوں میں داخل ہوئے پہرداروں نے پرتاب رائے کا اشارہ پا کر عربوں کے کمرے کا دروازہ کھول دیا عورتوں نے اپنے چہرے ڈھاپ لیے عرب ملاہوں نے جہرام کو دیکھتے ہی مو پھیر لیے زبیر ایک کونے میں دیوار کے سہارے بیٹھا ہوا تھا اس نے نفرت اور حقارت سے جہرام کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھیوں کی طرح مو پھیر لیا جہرام نے پرتاب رائے کی طرف دیکھا اور کہا میری بہن یہاں نہیں وہ کہاں ہے پرتاب رائے نے ایک پہردار کو آواز دے کر اندر بلایا اور اس سے پوچھا کیا تمام عورتیں اسی کمرے میں ہیں یا سرندیب کے ملاؤں کے کمرے میں بھی کوئی ہے نہیں مہاراج تمام عورتیں یہی ہیں جہرام نے بدحواز سا ہو کر زبیر کی طرف دیکھا اور ٹوٹی پوٹی عربی میں کہا زبیر میری طرف اس طرح نہ دیکھو میں بے قصور ہوں تمہیں معلوم ہے میری بہن کہاں ہے زبیر کے مو سے اچانک ایک بھوکے شیر کی گرش سے ملتی جلتی آواز نکلی تم میری توقع سے کہیں زیادہ ذریع ثابت ہوئے ہو تم جھوٹ سے حقیقت پر پردے نہیں ڈال سکتے لیکن یاد رکھو اگر ناہیت کا بال بھی بیکا ہوا تو خدا کی زمین پر تمہیں کوئی ایسا خطہ نہیں ملے گا جو ہمارے انتقام سے پناہ دے سکے ناہیت کو اڑانے کے لیے تم نے اپنی بہن کو جہاز پر چھوڑا تھا تمہاری تدبیر کامیاب تھی تم نے اپنے اس حلیف کو ہمارے میزبان بنا کر بھیجا اور مجھے جہاز سے بلوا لیا اور خود پیچھے سے جہاز پر پہنچ کر نہ معلوم کس بہانے سے ناہیت کو کہیں لے گئے لیکن اگر صلح اور جنگ کے لیے تم لوگوں کے اصول یہی ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارے راجہ کے دن گنے جا چکے ہیں پرتاب رائے نے اچانک سپائی کے ہاتھ سے کوڑا چھین کر زبیر کے موہ پر دے مارا اور دوسری ضرب کے لیے تیار تھا کہ جہرام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا پرتاب رائے نے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تم راجہ کی توہین برداشت کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتا جہرام نے کہا میں تم سے آخری بار پوچھتا ہوں کہ میری بہن اور اس عرب لڑکی کو تم نے کہاں چھپایا ہے اس سوال نے پرتاب رائے کا غصہ تھنڈا کر دیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمارے حملے کے وقت اسے انتقامی جذبے کے ماتحد جہاز سے نیچے پھینک دیا گیا ہو جہرام نے جواب دیا یہ لوگ دشمنی میں شرافت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے میری بہن کے ساتھ عرب لڑکی کا غائب ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سازش کے تہہ میں کسی تمہارے جیسے کمین آدمی کا دماغ کام کر رہا ہے زبیر نے پھر جیرام سے مخاطب ہو کر کہا تم ان باتوں سے مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے ناہید خالد اور تمہاری بہن بے اک وقت جہاز سے غائب ہوئے ہیں اور وہ یقیناً تمہارے قید میں ہیں مجھے تم سے کسی نیکی کی توقع نہیں لیکن ہم اتنا ضرور چاہتے ہیں کہ ہمیں سندھ کے راجہ کے سامنے پیش کیا جائے اور جب تک وہ ہمارا فیصلہ نہیں کرتا ناہید اور خالد کو ہمارے ساتھ رکھا جائے پرتاب رائے نے چونک کر کہا میں اب سمجھا جیرام اگر ان لڑکیوں کے ساتھ جہاز پر سے کوئی آدمی بھی غائب ہوا ہے تو یہ معاملہ صاف ہے کل رات بندرگاہ سے ایک سرکاری کشتی بھی غائب ہو گئی ہے لیکن وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے تم میرے ساتھ آؤ پرتاب رائے اور جیرام قید خانے سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں سر پر دھڑاتے ہوئے بندرگاہ پر پہنچے بندرگاہ کے پہرداروں نے شام کے وقت کشتی غائب ہونے کے متعلق پرتاب رائے کے بیان کی تصدیق کی اور مایہ کے متعلق جیرام کی تشویش بڑھنے لگی پرتاب رائے نے چند کشتیاں اور جہاز شمال اور مغرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال کے لیے روانہ کر دیئے اور جیرام کو تسلی دی کہ وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے جیرام پرتاب رائے کے ساتھ واپس شہر چلا آیا سہ پہر تک اپنے مکان میں مایہ کے متعلق کوئی خبر نہ پا کر اس نے بندرگاہ پر جانے کا ارادہ کیا لیکن پرتاب رائے کا سپاہی آیا اور اسے اپنے ساتھ اس کے محل کی طرف لے گیا پرتاب رائے کے محل کے بائیں باغ میں زبیر اور علی ناریل کے دو درختوں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے پرتاب رائے اس کے چند سپاہی اور دو جلاد ہاتھ میں کوڑے لیے ان کے پاس کھڑے تھے علی اور زبیر کی جھکی ہوئی گردنیں اور اوریاں سینوں پر ضربوں کے نشانات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ انہیں ناقابل برداشت جسمانی عذیت پہنچائی جا چکی ہے ایک سپاہی نے جیرام کی آمد کی اطلاع دی اور پرتاب رائے کا اشارہ پا کر جلاد زبیر اور علی پر کوڑے برسانے لگے زبیر ایک چٹان کی طرح کھڑا تھا لیکن علی کی قوت برداشت اور کوڑے کی ہر ضرب کے ساتھ اس کے مو سے چیخیں نکل رہی تھیں بہار کے دروازے میں پاؤں رکھتے ہی علی کی چیخ پکار نے جیرام کو متوجہ کیا اور اس نے بھاگ کر دونوں جلادوں کو یکے بعد دیگرے پیشے ڈھکیل دیا اور پرتاب رائے کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہ ظلم ہے یہ پاپ ہے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے ان کا فیصلہ راجہ پر چھوڑ دیا ہے پرتاب رائے نے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا یہ لڑکا سپاہیوں نے شہر سے تلاش کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ ہی جہاز پر سے روپوش ہوا تھا اور اس کے باقی ساتھ ہی شہر کے آس پاس کہیں چھپے ہوئے ہیں جیرام نے آگے بڑھ کر علی سے پوچھا تم کہاں تھے میری بہن کہاں ہے علی نے سراپہ التجا بن کر اس کی طرف دیکھا اور پھر گردن جھکا لی جیرام نے کہا اگر تمہیں مایہ دیوی کی متعلق خوش معلوم ہے تو بتا دو میں تمہیں بچا سکتا ہوں علی نے دوبارہ گردن اٹھائی اور چلا چلا کر کہنا شروع کیا مجھے معلوم نہیں میں سچ کہتا ہوں مجھے ان کے متعلق معلوم نہیں میں نے جہاز پر سے کودنے سے پہلے انہیں تلاش کیا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیسے غائب ہوئے جیرام نے پوچھا تم شہر میں کیسے پہنچے میں جہاز سے کود کر سمندر کے کنارے ایک کشتی میں چھپ گیا تھا آج میں شہر پہنچا اور سپاہی مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے تم سب ظالم ہو میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا جیرام نے زبیر کی طرف دیکھا لیکن حیرانی غصہ ندامت اور افسوس کے جذبات کی حیجان میں وہ اس سے مخاطب ہونے کے لیے موضوع الفاظ تلاش نہ کر سکا اس کی آنکھیں ایک بار اٹھیں اور جھگ گئیں ہونٹ کپ کپ آئے اور ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے اس نے پرتاب کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ انہیں چھوڑ دیں مجھے ان پر کوئی شبہ نہیں پرتاب رائے نے کہا میں انہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اگر تمہاری بہن جہاز پر تھی تو ان کو یقیناً یہ عرم ہوگا کہ وہ کہاں ہے تم شاید اب تک مجھے مجرم خیال کرتے ہو اور میں ان لوگوں کی زبان سے تمہیں یقین دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تمہاری بہن کو ان لوگوں نے چھپا رکھا ہے اور اگر وہ زندہ نہیں تو انہوں نے جہاز پر حملہ ہونے سے پہلے اسے سمندر میں پھیک دیا ہوگا اب یا انہیں اپنے جرم کا اقبال کرنا پڑے گا اور یا تم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمہاری بہن جہاز پر تھی ہی نہیں اور تم نے مجھے مرعوب کرنے کے لیے یہ بہانہ تلاش کیا ہے پرتاب رائے نے پھر جلادوں کو اشارہ کیا اور وہ زبیر اور علی پر پھر کوڑے برسانے لگے جہرام چلایا ٹھیرو ٹھیرو یہ بے قصور ہیں یہ ظلم ہیں انہیں چھوڑ دو لیکن اس کی چیخ پکار بے اثر ثابت ہوئی اس نے آگے بڑھ کر ایک جلاد کے مو پر گھونسا رسید کیا لیکن پرتاب رائے کے اشارے سے چند سپاہیوں نے اسے پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا وہ سپاہیوں کے گرف سے آزاد ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا علی چیخیں مارنے کے بجائے نیم بہوشی کی حالت میں آہستہ آہستہ کراہ رہا تھا زبیر ہر کوڑے کی ضرب کے بعد جہرام کی طرف دیکھتا اور پھر آنکھیں بند کر لیتا بلا آخر علی کے کراہنے کی آواز بند ہو گئی اور گردن اٹھانے اور آنکھیں کھولنے کے لیے زبیر کی طاقت بھی جواب دی گئی پرتاب رائے نے ایک سپاہی کو گرم لوہا لانے کا حکم دیا جہرام پھر چل لیا پرتاب تم ظالم ہو کمینے ہو مجھے جو سزا چاہو دے دو لیکن ان پر رحم کرو پرتاب رائے نے گرش کر کہا مجھے تمہاری بدزبانی کی پرواہ نہیں میں تمہارا فیصلہ مہاراج پر چھوڑ دوں گا لیکن اس وقت ان کی جان میرے قبضے میں ہے میں ان کی آنکھیں نکال دوں گا ان کی بوٹی نوچ ڈالوں گا یہ ناممکن ہے کہ یہ زندہ بھی رہیں اور تم مہاراج کے پاس جا کر اپنے بہن کے اغوا کی جانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال دو اگر تمہاری بہن جہاز پر سے غائب ہوئی ہے تو میں ضرور اس کا پتہ لگاؤں گا اس کے لئے اگر مجھے ان تمام بچوں اور عورتوں کے ساتھ یہی سلوک کرنا پڑا تو بھی دریغ نہیں کروں گا سپاہین نے لوہی کی سلاق پرتاب رائے کے ہاتھ میں دے دی اور وہ زبیر کی طرف بڑھا جہرام نے بلند آباز میں کہا نہیں نہیں ٹھہرو میری بہن جہاز پر نہ تھی میں اکیلہ آیا تھا میں فقط ان کی جان بچانا چاہتا تھا پرتاب رائے نے جواب دیا لیکن مجھے کیوں کر یقین آئے کہ تم راجہ کے سامنے ایسی کہانیاں بیان کر کے اسے میرے خلاف نہیں بھڑکاؤگے پرتاب میں وعدہ کرتا ہوں ایک راجپوت کا وعدہ مجھ پر اعتبار کرو تمہیں یہ گواہی بھی دینی پڑے گی کہ جہاز پر سے کوئی بھی رڑکی غائب نہیں ہوئی ہے اگر تمہیں چھوڑ دو تو میں یہ وعدہ کرنے کے لئے بھی تیار ہوں انہیں چھوڑنا نہ چھوڑنا راجہ کا کام ہے میں صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ آئندہ کوئی سختی نہیں کی جائی تمہیں راجہ کے سامنے یہی ماننا پڑے گا کہ تم نے ان لوگوں کو چھوڑانے کی نیت سے مجھ پر دباؤ ڈالا اور اپنی بہن کو ایک بہانہ بنایا تھا جہرام نے شکست خردہ سا ہو کر جواب دیا میں اس کے لئے بھی تیار ہوں پرتاب رائے نے لوہے کی سلاخ پھینکتے ہوئے کہا تم نے مجھے خواہ مخواہ پریشان کیا زبیر نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی وہ علی کے قریب قید خانے میں پڑا ہوا تھا جہرام تھنڈے پانی کی بالٹی سے رومال بھگو بھگو کر اس کے زخموں پر پیکور کر رہا تھا ایک عورت علی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی زبیر ہوش میں آتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا جہرام نے پانی کا کٹورہ بھر کر اس کے ہوتوں سے لگا دیا زبیر کے دل میں ایک لمحے کے لئے پھر ایک بار غصہ اور حقارت کے جذبات بیدار ہوئے لیکن جہرام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے پانی کے چند گھوٹ پی لئے جہرام نے فقط اتنا کہا زبیر مجھے افسوس ہے اور اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو ٹبک پڑے زبیر نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہت لاتے ہوئے کہا جہرام تم میرے لئے ایک معمہ ہو تم نے دیبل کے حاکم سے ساز باز کر کے ہمیں اس حالت تک پہنچایا اس کے بعد تم میرے لئے جلادوں سے نبرد آزمہ ہوئے اب تم آنسو بھی بہا رہے ہو آخر ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے جہرام کے ہوتوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی زبیر مجھ پر اعتبار کرو میں تمہارا دوست ہوں تم نے میری جان بچائی تھی اور ایک راجپوت احسان فراموش نہیں ہو سکتا دیبل کے سردار نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تمہارے جہازوں پر حملہ کرنے سے پہلے مجھے کوٹری میں بند کر دیا تم مجھ سے بدزن ہو مجھے دغاباسک سمجھتے ہو لیکن میں بے قصور ہوں اگر بھگوان نے موقع دیا تو میں یہ ثابت کر سکوں گا زبیر نے کہا اگر تم اس سازش میں شریک نہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ ناہید اور خالد کہاں ہیں جہرام نے جواب دیا اگر تم مایہ کے مطالق کچھ نہیں جانتے تو میں خالد اور ناہید کے مطالق کیا بتا سکتا ہوں میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں ساری رات کوٹری میں بند رہا تم جہاز پر تھے پندرگاہ سے ایک کشتی بھی اس رات غائب ہو چکی ہے اگر تم نے لڑائی سے پہلے انہیں کہیں بھیج دیا ہے تو بھگوان کے لیے مجھ سے نہ چھپاؤ مجھے یقین ہے کہ تم نے انہیں پرتاب رائے کے ظالم ہاتھوں سے بچانے کی نیت سے کہیں بھیجا ہوگا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مایہ زندہ ہے اور کسی محفوظ جگہ پر ہے میں باتا کرتا ہوں کہ تم پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا میں پرتاب رائے کو یقین درہ چکا ہوں کہ میری بہن میرے ساتھ نہ تھی ورنہ وہ آنچ تمہیں زندہ نہ چھوڑتا زبیر نے جواب دیا کاش میں تم پر اعتبار کر سکتا تم دونوں ناہید کو چھپا کر مایہ کی ذمہ داری ہمارے سر اس لیے تھوپ رہے ہو کہ ہم راجہ سے ناہید اور خالد کے متعلق سوال نہ کر سکیں جہرام نے کہا زبیر مجھ پر اعتبار کرو مجھے تم سے جھوٹ بولنے میں کوئی فائدہ نہیں اگر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو مایہ اور ناہید کے متعلق کوئی علم نہیں تو یہ پرتاب رائے کی شرارت ہے آج وہ میرے سامنے تم دونوں کو اس لیے سزا دے رہا تھا کہ میں آئندہ مایہ اور ناہید کا نام نہ لوں میں یہ وعدہ کرتا ہوں اور تم نہیں جانتے کہ ایک راجپود بھائی کے لیے اپنی بہن کے متعلق اس قسم کا وعدہ کرنا کس قدر سبر آزما ہے زبیر نے جواب دیا تمہاری مہربانی کا شکریہ اس وقت ہم پر تمہاری تلواروں کا پہرہ ہے ہمارے لیے تمہارے جھوٹ اور سچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سچ بولنے کا انعام دے سکتا ہوں نہ جھوٹ بولنے کی سزا صرف یہ جانتا ہوں کہ ہم تمہاری وجہ سے اس مسئیبت میں گریفتار ہوئے اور جب تک میں ناہید کو نہیں دیکھتا مجھے نہ تم پر اعتبار آسکتا ہے نہ دیبل کے حاکم پر اگر مستقبل کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ تم اس معاملے میں بے قصور تھے تو میں تم سے اس بدگمانی کے لئے معذرت کر لوں گا اگر دیبل کا حاکم قصوروار ہے تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری آواز راجہ کے کانوں تک پہنچ جائے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو خالد، ناہید اور تمہاری بہن کے مطالعے کوئی علم نہیں دوسرے جہاز سے سراندیب کے ملاہوں نے ہمارے جہاز کے چند آدمیوں کو ایک کشتی پر سوار ہوتے دیکھا تھا وہ کشتی جنوب کی طرف غائب ہو گئی تھی اگر انہیں اس کشتی پر اغوا کیا گیا ہے تو معاملہ صاف ہے کشتی ہمارے جہازوں سے نہیں بلکہ بندرگاہ سے غائب ہوئی ہے اور اس بات کا علم بندرگاہ والوں کو ہونا چاہیے کہ وہ مہا سے کشتی کون لائیا چہرام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا ارتاب، کمینہ، مکار، ظالم، بزدل زبیر بھگوان کے لئے میری خطا ماف کر دو میں نے تم پر شک کیا میں نادم ہوں زبیر کو ان الفاظ سے زیادہ جہرام کی پرنا ماکوں نے متاثر کیا اور اس نے جہرام کے کنتوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جہرام تم جاؤ انہیں تلاش کرو ارتاب رائے ظالم بھی ہے اور مکار بھی اسے اپنے دل کا حال نہ بتانا پرنا تم اپنی بہند کو تلاش نہ کر سکو گے اور نہ راجہی کے کانوں تک یہ خبر پہنچ سکے گی جہرام اٹھ کر قید خانے کی کوٹری سے باہر نکل آیا پہرے داروں نے دروازہ بند کر دیا چند قدم دور جانے کے بعد جہرام نے واپس آ کر ایک پہرے دار کو سرندیب کے ملاہوں کی کوٹری کا دروازہ کھولنے کے لئے حکم دیا ان لوگوں سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے دل پر ایک بھاری بوش تھا سرندیب کے ملاہ زبیر کے بیان کی حرف پہ حرف تصدیق کر چکے تھے اور اسے افسوس تھا کہ اسے زبیر کی باتوں پر شک کیوں گزرا محمد بن قاسم پیشکش ریپر ٹیم ریپر ٹیم ریپر ٹیم ریپر ٹیم ریپر ٹیم